موسیقی کراچی میں وارٹر مافیا کا راج آج سے نہیں بلکہ برسو پرانا ہے ہر دفعہ ایک سیزن آتا ہے اور وارٹر بورڈ اس کے خلاف ایکشن لیتا ہے لیکن وقتی طور کے اوپر غیر قانونی وارٹر ہائیڈرینٹس کو ختم کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے اندر وہ وارٹر ہائیڈرینٹس پہلے سے زیادہ پاور کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں عوام کا کہنا ہے کہ وارٹر بورڈ کی یہ کاروائی صرف وہ صرف ان کی پیدا گیری کا ایک نیا طریقہ کار ہے کہ پہلے گراتے ہیں اور پھر وارٹر ہائیڈرینٹس کو بنانے کے لیے نیا پیسہ لیتے ہیں ان کو چاہیے پیسہ جبان گرم ایس ٹیم ایک بھی بندہ نہیں ہے اماندار جگر یہ امانداری نہ پانی دین تو بیل اتنا نہ آوے ہمارے تو خیر ٹینکری پہنڈا پانی دا جو دو ہزار دا سی آج چار ہزار دا پہ رہا وارٹر بولڈ آلے خود چور جو پانی نجائج بیچ رہے ہیں پانی میں آپ کو وہ بھی بندے دکھاتا ہوں آگے گاڑی کھڑوتی ہے مبیل اس کو بھی پانچ سو دے کے آنا پڑتا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کراچی شہر کے اندر ڈینگی وائرس ملیریہ اور اس کے ساتھ سا نگلیریہ کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور نگلیریہ کی بیماری کا تعلق سیدھا سیدھا پانی سے ہے اسی متعلق کراچی میں ٹینکرز کے ذریعے مزرے صحت پانی کی فروخت کا انکشاف ہوا ہے مینجنگ ڈائریکٹر ایمٹی وارٹر بورڈ صلاح الدین احمد نے معاملے پر آئی جی سن کو خط لکھ دیا ایمٹی وارٹر بورڈ نے خط میں موقف اختیار کیا کہ کراچی میں ساکران اور گاروں کے ہائیڈرنٹ سے مزرے صحت پانی آ رہا ہے ٹینکر منگو پیر موچکو گلشن مہمار سے کراچی میں داخل ہو رہے ہیں خط میں مزید لکھا کہ کراچی میں مزرے صحت پانی سے بزرگ شہری سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ٹینکروں کے ذریعے مزرے صحت پانی کی فراہمی کو روکا جائے خط میں ایمٹی وارٹر بورڈ نے آئی جی سن کو لکھا کہ نگلیریہ اور ڈینگی کی وبا سے بچاؤ کے لیے بھی ٹینکروں کو روکا جائے ایمٹی وارٹر بورڈ صلاح الدین احمد کا کہنا ہے کہ اس مافیا کو لگام ڈالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی پانی مافیا کو کسی طور نہیں چھوڑا جائے گا موسیقی